بعد اب شیوپوری سے ہوتا ہوا کافلہ عتیق احمد کو لے کر کے جو چل رہا ہے وہ راجستان میں داخل ہو گیا ہے اور یہاں پہ پولیس آخرکار رکھی ہے ری فیولنگ کے لیے اور ہم آپ کو تصویر دکھاتے ہیں یہ وہ پولیس وین ہے جس کے بھیتر عتیق احمد موجود ہے اس کو بھی اب اس میں ڈیزل ڈالا گیا ہے اور اس کے علامہ جو ساتھی میں یو پی پولیس کے جو افسر ہیں دکاری ہیں جو اس گاڑی کو ایسکوٹ کر رہے ہیں پریاغرات سے لے کر کے سابرمتی جیل تک اس گاڑی کو بھی ری فیول یہاں پہ کیا گیا اور آپ کو بتا دے کہ لگاتار یہ گاڑیاں جو ہیں چل رہی ہیں جھانسی میں بھی یہ گاڑیاں جو ہے پچھلی بار کی طرح نہیں رکھی ہے جھانسی میں پچھلی بار دو گھنٹے روکا گیا تھا جب سابرمتی جیل سے عتیق کو لے کر کے پریاغرات لے جائے جا رہا تھا لیکن اس بار جھانسی میں بھی گاڑیاں نہیں رکھی ہیں شیوپوری بھی پورا پار ہو گیا مدبرش پورا پ یہ گاڑیاں جو ہیں وہ رکھی ہیں اور یہ آپ تصویروں میں دیکھئے یہ عتیق احمد یہاں پہ موجود ہے اور کوشش یہ ہے یہاں پہ کی جو پولیس ہے جو پولیس کرمی ہے وہ عتیق احمد کو یہاں سے لے کر کے نکلے اور ہم آپ کو ایک تصویر دکھانے کوشش کرتے ہیں کی کیسے یہاں پر جو عتیق احمد ہے وہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس گاڑی کے بھی تر جہاں پہ ڈیزل فرحال ڈالا جا رہا ہے اور یہ وہ وین ہے آپ کو بتا دیں کہ جو لگاتار عتیق احمد جس گاڑی میں ہے اور کوشش یہاں پہ ہے سب کی کی عتیق احمد کی ایک جھلک بھی یہاں پہ مل چکے لیکن پولیس نے اگر آپ دیکھیں تو چاروں طرف سے اس گاڑی کو گھیرا ہوا ہے اور اگر اس گاڑی کے پاس جانے کی کوشش بھی کوئی کرتا ہے تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے اور یہ جو تصویریں ہیں بتاتی ہیں کہ اب جس تیجی سے یہاں پہ کافلہ گزر رہا ہے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد پولیس کا یہ کافلہ پہنچ جائے گا راجستان کے کوٹا جہاں سے پھر یہ آگے کا سفر شروع ہوگا چطول گھر ادھائپور ہوتے ہوئے گجرات کی سابر مطی جیل کے لیے